ہم اسم زوالوجس ٹوٹو چینل تو آج جو ہے ہم اسٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے پیلیوزویک لائب ٹھیک ہے تو ون بائی ون اب ہم اسے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بیگننگ اس کی بیگننگ کہا سے شروع ہے فائیب پورٹی تری میلین ایئرز اگو پہلے یہ پیلیوزویک لائب ایجزٹ تھا ڈیوریشن اس کی ٹو ہنڈر پپٹی تری میلین ایئرز تھا اس پیلیوزویک لائب یہ اپنے ایم سکیوز کے لئے یاد رکھنا ہے اگر ہم جیولوجکل کنڈیشن کی بات کریں مطلب اس سے پہلے کنڈیشن مطلب کلائمیٹک کنڈیشن بہت ہار تھا تو آہستہ آہستہ یہ وارمر ہونا شروع ہو گئی کنڈیشن تھی کہ ارلی لائب میں لائب وہاں پر کون کون سے لائب ایجزٹ ہے پوزلز ریکارڈ ان دس ایرا آر ویری ایکسٹنسیو تو اس کے بعد پیلیوزویک ایرا میں کیا ہوا پوزل ریکارڈ بھی بننا شروع ہو گئی پوزل ریکارڈ بھی ملنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو پوزل ریکارڈ موجود تھا اس پیرٹ میں میجر ان وارٹیبریٹس پائل آر ارلی پیلیوزویک ایرا تو ان وارٹیبریٹس بھی کیا ہوا یہ بھی مطلب ریپیزنٹ کرتا تھا پیلیوزویک ایرا کو وارٹیبریٹ پوزلز آر پیزنٹ لیٹ ان دا ایرا اور ورٹیبریٹ اس ایرا کے اینڈ میں مطلب شروع ہو گئے جتنے بھی شروع ورٹیبریٹ سے تو یہ پریزنٹ ہے لیٹ آب دس ایرا مطلب انڈ آب دس ایرا میں موجود تھے بیکاز ارلی کارڈیٹس ور ساپ باڈیٹ کود ناٹ بی پریزر از اپوزل تو اس لیے جتنے بھی کارڈیٹس تھے تو یہ ساپ باڈی ساپ باڈی پارٹس اس کے تھے تو یہ آسانی کے ساتھ یہ پریزرف نہیں ہو سکتے پریزرف نہیں ہو سکتے تھے پیلیوزویک ایرا اس ڈیوائیڈ انٹو پارلنگ سکس پیرڈ تو یہ پردر ڈیوائیڈ ہوا ہے پیلیوزویک ایرا انٹو سکس پیرڈ تو ون بائی ون کو اب ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیمبرین پیرڈ آتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے کیمبرین پیرڈ کیمبرین پیرڈ بگننگ کا سے ہوئے پائپ پورٹی تری میلینز ایر اگو ڈیویشن فورٹی تری میلین ایرز تھا دے نیم کیمبرین واز پروپوز بائی اے سیڈویک ان ایرٹین تری فائب میں اس کی مطلب یہ نیم اس نے پروپوز کیا تھا ایٹ اس ٹیکن پرام کیمبریا دے لیٹن نیم آف سیٹی آف ویلس تو یہ یہ نام اس لیے لیٹن تھا اور یہ ایک سیٹی کا نام تھا ویلس کا اگر ہم بات کریں جیولادیکل کنڈیشن کی دس پیرڈ سٹارٹڈ بائی دے میلٹنگ آف گلیشیرز مطلب اس پیرڈ میں گلیشیرز میلٹنگ ہونا شروع ہوئے سلو رائز آف سی لیول اور سی لیول کیا ہوا جب گلیشیرز میلٹ ہوتے تو سی لیول بھی آہستہ آہستہ رائز ہونا شروع ہو گیا ان وارم کلائمیٹ اور کلائمیٹ آہستہ آہستہ وارمر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد لائپ کے گھر ہم بات کریں مین وٹیبریٹ ایگزیسٹڈ تھے اس میں آلسو مین پائلہ آف پلانٹس بھی موجود تھے دا پسٹ لینڈ پلانٹ آلسو اپئر ان دا پیرڈ ان دس پیرڈ میں پلانٹ آہ جتنے بھی لینڈ پلانٹس ہے وہ بھی آہ اگزیرز تھے کیونکہ اسے پہلے مطلب بھی وارٹر میں پلانٹس ان انیمن موجود تھے تو لینڈ میں بھی کچھ پلانٹس پائے گئے دوسرا نمبر ہمارے پاس آتا ہے ارڈویشن پیرڈ ارڈویشن پیرڈ بگننگ کہا سے ہوئی یہ پائپ ہنڈر میلینز اگو پہلے ہی پیرڈ موجود تھا ڈیوریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سکسٹی ون میلینز ایرز ارڈویشن پیرڈ سکسٹی ون میلینز ایرز تھا دا نیم ارڈویشن پیرڈ سکسٹی ون میلینز ایرز تھا انداری بیشن پیرڈ پیرڈ کے بیشن پیرڈ پیرڈ سکتے ہیں بھی اس بیشن پیرڈ بھی آہ اس نام دیا تھا دا کنڈیشن مور پیوریبل کنڈیشن اس پیرڈ میں مطلب آہ مور پیوریبل ہو گیا کلائمیٹ占می واہم وید گلیشل اکٹیوٹی ان سرٹن ریجن اور کلائمیٹ بیا کلائمیٹ کیا ہوا آہی وامر ہونا شروع ہو گئی کیونکہ پیچھے پیچھے پیرڈ میں کیا ہوا نار ملتا اور اس پیرڈ میں وامر ہونا شروع ہو گئی تو یہ ایج اپ گینڈ ملسک ملسک بہت زیادہ تھے اس پیرڈ میں اور اس پیرڈ میں کیا ہوا گئی بھی اپیر ہونا شروع ہو گئی اگر ہم بات کریں تھرڈ ون کی سیلورین کی سیلورین پیرٹ کی تو بگننگ اس کی فور ترٹی نائن میلینز ار اگو پہلے یہ پیرٹ موجود تھا ڈیوریشن کے گھر ہم بات کریں ترٹی ون میلین ایرز ڈیوریشن تھا سیلورین واس پروپوز بائی مارچسن ان ایرٹین ترٹی پائب تو ڈیزگنیٹڈ دیٹ راک پریزنٹ آن دی بارڈرز آف تو ویلس این انگلینڈ ٹھیک ہے اس نے اس لیے سیلورین نام دیا کیونکہ یہ مانتا تھا کہ جتنے بھی راکس موجود تھے یہ بارڈرز آف ویلس میں موجود تھے آف انگلینڈ تو اس بیس پر اس نے نام دیا سیلورین دس ایریا واس انہیبیٹڈ بائی سیلورس ان انشان ٹرائب انہیبیٹڈ ویلز تو یہاں پر کیا تھے اس ایریا میں جتنے بھی سیلورس تھے یہ انہیبیٹڈ تھے انشان ٹرائب کے تو اگر ہم بات کریں جیولاجیکل کنڈیشن کی تو کلائمیٹ کنڈیشن وار مائیڈ مطلب نار ملتا ان سم ایریاز وار ایرائیڈ تو کلائمیٹ کنڈیشن کچھ ایریاز میں مطلب نار ملتا اور کچھ ایریاز میں یہ بہت آہ درائی تھا پارمیشن آف ڈیپ سیز بھی اس پیرڈ میں ہو گئی رائز ماؤنٹین بھی بننا شروع گئے ان گرین لینڈ بھی اس پیرڈ میں بننا شروع گئے تو اگر ہم لائپ کی بات کریں پسٹ ایر بیتنگ انوٹیبریٹ آن دا ارتور سکورپین آپیرڈ ہو گئے اس پیرڈ میں فش ڈیولپ لور جوز ان دس پیرڈ پش نے کیا کیا لور جوز بھی ڈیولپ کیا آل دو الجی ور سٹل ڈامینیٹڈ بٹ سم ٹرسٹریل پرمیٹیو فرنس آلسو ایوارڈ تو یہ کیا ہوا جتنے بھی الجی موجود تھے یہ ڈامینیٹڈ تھے اس میں بھی لیکن کچھ ٹرسٹریل پرمیٹ سپرنس بھی کیا ہوئے ہی بھی ایوارڈ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ فور نمبر ہمارے پاس آتا ہے ڈیوونین پیرڈ بگننگ کے گر ہم بات کریں تو یہ فور ہنڈرڈ ایٹ میلین ایرز اگو یہ پیرڈ موجود تھا ڈیوریشن کے گر ہم بات کریں پپٹی پور میلین ایرز اس کے ڈیوریشن ہے نیم اس پروپوز بائی سیڈوک مرچ سن اندین ترٹی نائن تو ان دونوں نے اس نام کو پروپوز کیا جیولیگل کنڈیشن کے گر ہم بات کریں تو لارجر سیڈ ڈیوائیڈ انٹو سمال سیڈ میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئے کلیمیٹ کولڈ انڈ ڈرائی دیو ٹو دا پالاپ ٹیمپریچر اس پیرڈ میں ٹیمپریچر مطلب کلیمیٹ کولڈ تھا انڈ ڈرائی تھا ڈیو ٹیمپریچر حقابی حد تک نیچے گر گئی تھی تیسری وجہ سے انڈ ڈس پیرڈ پارمیشن آب کوئل آئل اینڈ گیس بھی ہو گئی کوئل اینڈ آئل آب انڈ گیس بھی آہ پیرڈ میں مطلب بننا شروع ہو گئی اگر ہم لائپ کی بات کریں آہ بریکیو پورٹ ڈیولپ ونڈر پولے جتنے بھی بریکیو پورٹ سے تو یہ بننا شروع ہو گئی ٹھیک کورلز انڈ برائزنز ور آلسو ابنڈرن جتنے بھی لور آرگنزم یہ بھی مطلب کابی حد تک بڑھ گئے ڈس پیرڈ آلسو کارڈ ایج آب پیشز بھی اسے کہتے ہیں بیکاوز آب ڈیر گریٹ نمبر اس پیرڈ کو ایج آب پیشز بھی کہتے ہیں ڈیونین پیرڈ کو ون آب ڈی ایمپورٹنٹ ایورڈ آب ڈس پیرڈ ایس دہ ایمرجنس آب پسٹ لینڈ ورٹیبریٹس بھی ہو گئے ایمپیبینز سٹیگو سپیلین بھی مطلب ایرائز ہوئے ونگلیس انسکت بھی اپیرڈ ہوئے اس پیرڈ میں پیپ نمبر ہمارے پاس آتا ہے کاربونی پرس پیرڈ جیولوجس ڈیوائیڈ انٹو ٹو پیرڈ تو جیولوجس نے کاربونی پرس پیرڈ کو ڈیوائیڈ کیا انٹو ٹو ایک ہمارے پاس آتا ہے میسیسپین ایسٹرن راک پارمیشن دوسرا ہمارے پاس آتا ہے پنسلوینین آئیے سٹیٹ پنسلوینیا کے ساتھ اس نے لے اس کو نام دیا پس نمبر ہمارے پاس آتا ہے میسیسپین شارک وردہ ڈومینیٹڈ پیشز میسیسپین میں شارک ڈومینیٹڈ تھے ایج آپ رائنائیڈز تھا دوسرا ہمارے پاس آتا ہے پنسلوینین پیرڈ انسکت ڈیولپ ایبانڈٹلی اس پیرڈ میں انسکت کا پی حد تک مطلب ڈیولپ ہوئے بوت ان سائز انڈ ڈیورسٹی ایمپی بی اینز شورد مکزیمم ڈیورسٹی ان سپیشلائزیشنز تو ایمپی بی اینز مکزیمم ڈیورسٹی اس کی مطلب ایوارڈ ہوئے ٹھیک ہے پنس ڈیومینیٹڈ انڈ برائی پارٹس آلسو اپیرڈ اور پلانٹس بھی مطلب اپیرڈ ہونا شروع ہو گئی سیکس نمبر ہمارے پاس آتا ہے لاسٹ ون پرمین یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے پرمین پیرڈ بگننگ اس کی ٹو نائنٹی میلین ائر پہلے مطلب یہ موجود تھا اگر ہم بات کریں ڈیوریشن کی ترٹی نائن میلین ائرز اس کے ڈیوریشن ہے اگر ہم بات کریں جیولاجکل کنڈیشن کی تو کانٹیننٹس جائن فارمز پینجیا جتنے بھی کانٹیننٹ ہے تو یہ جائن ہونا شروع گئی اس نے پینجیا بنایا ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی سیون میجر کانٹینر تھے پلس مائنرز بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو یہ سب جائن ہو گئے اور اس نے پینجیا بنایا ایک لینڈ بنایا ایکوٹوریل ریجن بکم ہاٹ انڈ ڈرائی جتنے بھی سنٹر پر سنٹر پر ریجن تھے تو یہ ہاٹ انڈ ڈرائی ہو گئی ڈیو ٹو دی کلائمیٹ آلٹرڈ بائی لینڈ انسیوز کی وجہ سے یہ چین ہونا شروع ہو گئی اگر ہم لائپ کی بات کریں آہ ڈیو ٹو گریٹ چینجز ان کنڈیشنز تو کنڈیشن میں بہت سارے چینجز ہوئے کلائمیٹک میں لارڈ نمبر آپ انشین پلورا ان پانہ ڈائیڈ آؤٹ ایکسٹنٹ اور آ پائپ ٹو ایٹ ملین ایئرز پہلے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا جتنے بھی آہ کنڈیشن تھے یہ چینج ہونا شروع ہو گئے اور پلانٹس ان انیمل جتنے بھی پلورا ان پانہ تھا یہ مطلب ایڈاپٹ نہیں کر سکتے اور یہ ختم ہو چکے ایکسٹنٹ ہو چکے انگیو رائز ٹو لیزرٹ ان سنیک اور اس کے بعد ریپٹائلز کا پیرٹ شروع ہو گیا اسے اس پیرٹ کے انڈ میں لیزرٹ ان ریپٹائلز جتنے بھی ریپٹائلز تھے لیزرٹ ان سنیک تو یہ اپیرڈ ہونا شروع ہو گئی تو یہ تھی پیلیوزویک لائپ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے میسوزویک لائپ ایج ریپٹائلز تو امید کرتا ہو کہ اپیسوڈ کو لائک کریں گے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے thank you so much for watching bye